ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمیزاد اور محور زوان جرال ناظرین شیخ رشین جو پیڈی ایم کے حوالے سے بہت ساری اہم پیشنگویاں کرتے آ رہے ہیں اور ان کی پیشنگویاں سچ بھی نظر آ رہی ہیں انہوں نے پیڈی ایم کے حوالے سے ایک بات کی کہ یہ پیڈی ایم چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آپ نے کل دیکھا جو ڈیویلمنٹ ہوئی اس میں جس میں پیپلز پارٹی نے زمنی الیکشن میں جانے کا اعلان کر دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور دوسرا انہوں نے استیفے تو لے لیے ہیں اپنے عراقین کو کہا کہ سارے استیفے جمع کرانے لانگ مارچ میں ہوگا لیکن پیپلز پارٹی جس گراؤن پر کھیل رہی ہے وہ بڑی اہم گراؤن ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے پیپلز پارٹی نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے استیفے نواز شریف کی واپسی سے مشروط کریں گے ایک زرداری سب پہ بھاری یہ ایسے نہیں نعرہ لگا تھا اور شیر کا شکاری آیا دیکھو دیکھو زرداری آیا لارکانہ میں مریم نواز کی موجودگی میں جو نعرے لگائے گئے وہ بھی ایسے اتنا بڑا سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا شیخ رشید نے جو کہا تھا کہ اس سارے سینریو میں اس ساری گیم میں جو اچھا کھیل رہے ہیں وہ زرداری ہیں اور یہ لگ بھی رہا ہے کہ وہ اچھا کھیل رہے ہیں ناظرین سب سے اہم اور بڑی خبر آج کی جو خبر ہے جو نواز شریف کے لیے انتہائی علامنگ ہے بڑے کافی دنوں سے شہزاد اکمر بھی کہہ رہے ہیں کہ مرطانیہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں نواز شریف کو محفظ لانے کے لیکن ابھی تک مرطانیہ کی طرف سے جواب نہیں آیا لیکن آج شیخ رشید نے ایک بڑی اہم بات بڑی اہم بات کر دی ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سولہ فروری کو شیخ رشید نے اعلان کیا ہے کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا ان کا جو ہے پاسپورٹ اس کو سسپنڈ کر دیا جائے گا ناظرین یہ بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہے بڑی اہم خبر ہے کہ ان کا پاسپورٹ اگر منسوخ ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں دوسری طرف خاجہ آصف کی گرفتاری کے بعد نون لیگ کے حلقوں میں اور خصوصاً مریم کل اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی پریشان نظر آئی ہے وہ کافی بے چین تھی اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی خاجہ آصف کی جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے نیب کا ہاتھ نہیں ہے نیب سے زیادہ یہ فرمایشی گرفتاری کروائی گئی ہے نیب کے ہاتھوں تاکہ یہ جو سخت دن ہے یہ جو ٹرمائل اور ازمائش والے سیاسی امتحان سے بچنے کے لیے خاجہ آصف نے یہ جو ہے اپنی گرفتاری کروائی ہے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کا سولہ فرمری کو پاسپورن منسوخ کر دیا جائے گا اس حوالے سے اب آگے کیا حکومت لای عمل اختیار کرتی ہے ان کے واپسی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ایک نامات ہوتے ہیں ہم اپنیٹ کرتے رہیں گے لیکن آج کی اہم خبر یہی تھی کہ سولہ فرمری کو نواز شریف کا جو پاسپورن ہے وہ سسپنڈ کیا جا رہا ہے مزید ویڈیو اور اپنیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں سمیزان تینکیو وری مچ